سبسکرائب کر دو اور بھی لائکن پریس کر دو تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن یار آپ لوگوں کو ملتے رہا تو ابھی میں جینہ اور جینب کے سٹوری سنانے جا رہی ہوں ہاں جینہ اور جینب کے سٹوری سنانے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو ای تینک یہ سٹوری اتنی کم پسند نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس میں رومانس نہیں ہے تو اگر مطلب کیا دیکھو رومانس کی بات ہے اگر تھوڑا سا بھی سینس ہو تو یار بتا دو فائلڈنگ سین میں رومانس کون کرتا ہے آپ لوگ کرتے تو اچھے بات ہے بہت یار ایسے نہیں ہوتا نا تو جہاں جو ہوتا ہے وہ میں ایکسپلین کروں گی تو ٹھیک ہے میں اب یہ سب سینس کافی کم ہی بتا کروں گی جیسا آپ لوگوں کو اچھا لگے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا تو یار پھر سٹوری بتانے کا کوئی مطلب موٹی بھی نہیں رہے گا نا تو ٹھیک ہے میں ٹائم ویسٹ کی ہے نا ایک منٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ تو اب سٹوری کو سٹارٹ کر دیتے ہوں تو جیسے کہ یار سٹوری کے پچھلے اپیسولٹ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیا اور اس سٹوری کے پچھلے اپیسولٹ میں کیا ہوتا ہے پہلا کی جینب کی نیب ہوتا ہے اس کے بعد اس کو شوٹ کرتے ہیں اس کے بعد سانیا کی نیب ہوتے ہیں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں سانیا تو چھوٹی گئی ہے نا تو اس کے بعد مار وار کو کیا ہے یہ تو پتہ ہی چل گئی ہے کہ سانیا بھاگ گئی ہے وہاں سے تو سانیا بھاگنے کے بعد مطلب کیا ہوتا ہے کہ تارہ کے پاس آ جاتی ہے بھاگ کے اور کہاں جائے گی تو پھر وہ لوگ واپس لوٹ رہا ہوتے ہیں وہاں سے سین بتاتی ہوں میں سو یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سانیا تو چھوٹ گیا ہوتی ہے نا تو مطلب کی سب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد جینیا ہماری پہلی جینیا اور سانیا اور تارہ اور حامد وہ سب گھر آ رہتے ہیں کار سے تو پھر جینیا کا فون بار بار رنگ ہو رہا ہوتا ہے تو سکرین پہ نام دیکھتیا اور سائلنٹ کر دیتیا آپ پہ لوگ آ رہا ہوتا ہے تو تارہ والتا ہے کس کا فون آ رہا ہے تو تو تارہ والتا ہے تیری بہنا کا فون آ رہا ہے تو تارہ والتا ہے تو اٹھاؤ کیوں نہیں رہی ہے اس کے کال کو اگنور کیوں کر رہی اس کے کال کو تو جینیا کو جنیاں کچھ نہیں کر دی تب ہی فون فیڑنگ ہونے لگتیا اور پھر تارہ اٹھا کے فون اس کے ہاسکے چھین کے سپیکر پر ڈال دیتیا تو وہیں سے آواز آتی ہے شاہ جی آپ نے مجھے روم میں بند کی کیونکہ رومی بن کر کے آپ کہاں چلی گئی آپ مجھے رومی بن کر کے جا کیسے سکتی ہو جینہ بولتی کہ ہاں میں اسی لئے رومی بن کر کے گئی تاکہ تم جھاسی کی رانی نہ بنو مجھے پتا تھا میں جب جانے لوگ گئی نا تو تم جرور جھاسی کی رانی بن کے مجھے رکنے آ جاؤ گی بیچ میں تو جینہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں آؤ گھر تو پتا چلے گا کہ آخر جھاسی کی رانی ہوتی کیا تو جینہ نے کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا دینا میں تو کب سے ریڈیو جانے کے لئے میں بتا دینا مجھے کوئی ڈر نہیں اچھے یہ بتاؤ تم نے کھانے میں کیا بنایا تو جینہ بولتی ہے کہ کھانے میں تو میں نے جھر بنایا کھانے آپ نے تو جینہ بولتی ہے نئی میں لیٹ ہوں گی تم کھان کے سو جانا مسکراتے ہوئے تو جینہ بولتی ہے تو مطلب کی انسانیات آ رہا اور حامل جو کی حضر ہوتے وہ اپنی حضی دبار ہوتا ہے تو جینہ کہتی ہے کہ آپ گھر آئی ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں آپ کو دیکھتی ہوں کیا کرنا آپ کا تو جینہ آتھا رہا ہے کہ ہاتھ سے فون چھوینتی ہے اور سپیکر آف کرتی ہے کہ تم مجھے دیکھتی تو نہیں ہو تو جینہ بولتی ہے آپنا بہت ہی زیادہ ہوں تو اتنا بولنے کے بعد بولتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے پتہ ہوں بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ ہوں اور اٹریکٹیو بھی ہوں بٹ کیا کر سکتا ہے اب ہوں تو ہوں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جینہ بولتی ہے کہ خود کے مجھ سے خود کی تاریف تو جینہ بولتی ہے کہ اب بی بی میری ایسی ہے تو پھر یاد خود کے مجھ سے خود کی تاریف تو کرنے ہی پڑے گی نا تو جینہ بولتی ہے کہ کیا مطلب ہے بی بی ایسی ہے تو جینہ بولتی ہے کہ مطلب ہے تو پتہ نہیں بھٹ گھر آکے بتاتی ہوں کیا مطلب ہے بھٹ گھر آکے دکھاتے ہوں میں کتنی بیوٹیفل ہو ایسا کیا کہ وہ فون کٹ کر دیتی ہے تو فون کٹ ہونے کے بعد تینوں حسر ہوتے ہیں جینہ کے اوپر تو جینہ بولتی کہ ہاں ہاں ہس لو تم لوگوں کو بہت ساتھ حسر ہی آتی ہے جب تم لوگوں کے اشارت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا حسر ہوتا ہے تو حامل بولتے کہ جینہ اچھا ہوا جرب نے سنا نہیں کی تمہارے کیا حسر ہوتا ہے جانے کے بعد یہ تو تمہیں جانو تو جین مطلب کی تارہ بولتی کہ ہاں ہاں ابھی تو تمہیں اٹھتے ہوئے تو فون کو شاند کرا دیا بڑھ گھر جاؤ پھر پتہ چلے گا کہ جینب کیسے برسے گی تو تارہ سانیہ اس کو آگ دکھاتی ہے تو تارہ چھپ ہو جاتی ہے تو وہ تینوں حسر ہوتے ہیں مطلب کی تارہ بار بار سانیہ کو گھوری ہوتی ہے تو سانیہ بولتی کہ چھپ چھپ گاڑے پہ دھیان دو ٹھیک ہے ڈرائیونگ پہ دھیان دو مجھے اتنا جلدی مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو مجھے گھوٹنا بند کرو تارہ اور ڈرائیونگ پہ زیادہ دھیان دو تو ایسا بول کے تو پھر تارہ مطلب ہی امبیرس ہو جاتی ہے تو وہ مولٹ کھا کے کار چلانے لگتی ہے پر جینیا کی ہسی زور زور سے زور سے جینیا ہسنے لگتی ہے اور حامید بھی وہ لوگ مطلب تارہ کا مساک اڑا رہا ہوتا ہے جینیا گھر پانستی ہے اور جیسے اپنے روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جینیا کمرے کے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے گسے سے تو تبھی جینیا اندر انٹر ہوتی ہے تو جینیا اب اس کو ایک نظر دیکھتی ہے روم سے بہا جانے لگتی ہے تو جینیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے طرف کھیچ لے تو کہتی کہ کہاں جا رہے ہو تو جینیا بولتی کہ چھوڑو میرا ہاتھ جینیا ہے تو جینیا کہتی ہے چھوڑنے کے لئے توڑی نہ پکڑا ہے میں بتا رہا کہاں جا رہا ہوں اسے اپنے قریب کیسے میں کہتی ہے تو جینیا بولتی کہ آپ نے مجھے روم میں کیوں بند گیا تھا آپ مجھے روم میں بند کر کے کیوں چلی گئی تھی تو جینیا بولتی کہ میں تمہیں روم میں بند کر کیسے لے چلی گئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا اگر تمہیں فتح چلے گئے کہ کسانیان نہیں مل رہی ہے یا پھر اسے کچھ ہو گیا تو تم اسے بینا کچھ بتائے پاگرو کی طرف اور دھونڈنے کے لئے چلی جاؤ گئے ابھی جب سے تم کرنے پیانا ہو تو اگر تم مجھے دس منٹ کے لئے بھی نہیں ریکھ جانا ہو تو پھر میری ساس سے اٹک جاتی ہے اور اسے بولتے ہوئے اس کے گال پہ کس کرتی ہے تو جینیا کچھ نہیں بولتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے مطلب وہ جینیا کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے تو جینیا اس کو کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کھیس دی اور کہتی ہے کہ اگر مجھے نراز ہو تو مجھے اسے پکڑ کے کھیچ لے کروں تو جینیا بولتی کہ رومانس کرنے میں تو آپ بہت آگئے ہو چورتے ہوئے اور اس کے کمر سے مطلب اپنے کمر سے اس کا ہاتھ ہلٹانے لگتی ہے جینیا کو اور اسے کہ جانے لگتی ہے تو جینیا اس کو اپنی قریب کھیس دی اور کہتی ہے کہ ملے جان نراز ہو مطلب کہ غصہ کر لو مجھ پہ بٹے اسے نراز مت رہو نا جترہ غصہ کرنے کر لو مارنے تو مار لو تمہیں جھو کرنے کر لو بٹے اسے نراز مت رہو مجھ سے تو اسے مو بنا کے جینب جینب کو بھوڑی ہوتی کہ پلیز تم مجھ سے نراز مت ہو تو جینب اس کو گلے لگاتے ہوئے کہتی کہ شاہر جائے میں پوری دنیا اسے لڑ سکتی ہو پر آپ سے لڑ نہیں سکتی اور اسے گلے لگاتے ہو کہتی تبھی جینب کا ہاتھ کیلہ ہوتا ہے تو جینب دیکھتی ہے جینب کہتی ہے جینب جلدیس اپنا شرٹ اتارو پلیز جلدیس اپنا شرٹ اتارو تو جینب بھولتا ہے شرم کرو تو مجھ سے اپنا شرٹ اتاروانے کو کہہ رہو کیا ہو تمہا شرم نہیں آرہیا تو جینب کہتے آپ کو اتنی چھوٹ لگئے اور آپ کو شرم کی پڑی آپ چپ چپ شرٹ اتار دی ہو کہ نہیں تو جینب بھولتے چھوٹ مجھے لگیا اور درد آپ کو ہو رہا ہے جینب اس کو شرٹ بٹنگ کھول لگتی ہے کا اپنے قریب ہی ساتھ ہیں اور اس کی لیفت پر کرنے لگتی ہے اور پھر مطلب اس کو قس کرنے لگتی ہے تو اس کی نیک پہ وہ قس کرنے لگتی ہے تو پھر جیناب اس کو دور ہٹاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے نا کیا جیناب اس کا دو بھٹا ہٹانے والی ہوتی ہے کہ جیناب اسے روک لیتی ہے تو پھر جیناب اپنے فیلنس کو کٹرول کرتے ہوئے پیچھ ہٹتر کہتے ہیں سوری میں نے تمہیں بینہ برمیشن کے چھوہاں اور اسے کہتے ہوئے اس مول نیچے گلے دیا تو جینب آتی ہے اور کہتی کہ شاہد جو پیس تھوڑی دن ویڈ کر لی جینب تو جینب اس کو گلے لگاتے کہتی کہ میں جان ویڈ ہی تو نہیں ہوتا اور پھر وہ دونوں گلے لگے یہ ہوتے کہ جینب اسے مطلب زور سے پکڑا ہوتا ہے جینب اسے جینب نے جینب کو بہت اچھے سے زور سے پکڑا ہوتا ہے تب ہی تارا اندر جاتی ہے اور تارا بولتی ہے کہ تم دونوں تو رومانس کرنے سے پہلے نا ہے اور پلیس ڈور لوگ کر لیا کروکر تم لوگ کو ڈور لوگ کرنا نہیں آتا ہے تو بتا دو میں سکھا دیتی ہوں تو پلیس تم لوگ یہ کر لیا کروکر جب مطلب کچھ بھی ہوتا ہے نا کیا اور مطلب شروع جاتا ہے تم لوگ پھر دوسری طرح مو کرتے ہوئے بولتی ہے تو جینب نے بولتی کہ تم میں آنا بھی اسی ٹائم ہوتا ہے تو تارا بولتی اچھلی وہ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ جانسی اتنا کہنے کے بعد وہ روچ جاتی ہے تو بولتی کہ اچھلی میں وہ پوچھ رہے تھے نا کی ہماری پیارے جانب بھاپی تو اس سے ناراض تھی مانے یا نہیں تو جینب نے اس کو دیکھنے لگتی کہ بس فسانے کے بعد دیکھو کتنا جلدہ مطلب کتنا جلدی یہ پلٹی مارتی ہے تو جینب بولتی کہ اوہ جھاسی کی رانی ہے صحیح ہے بتب تارا اب بھی آپ بھولو میں تانیا آپ کی گرر فن ہے اور میری اچھی دوست بھی تو حسنوں کیا شادی کے بعد آپ کو پستانا پڑھیں مجھ سے پنگر لینے سے پہلے تو تارا بولتی کہ آج تیری بھی تو بڑی خطرناک ہے تو جینب نے ہستے میں کہتی کہ ہاں وہ تو ہے معصوم بھی خطرناک بھی اور میں خطروں کی کھلاری ہوں میں بھی کم نہیں ہوں میں بھی خطرناک ہوں تو جینب بھولتی کہ اوہ آپ خطرناک آپ کو تو میں بتاتی ہوں اور آپ زیادہ بتیسی میں دکھائیے تارا بھی آپ کا تو سانیا بتائی گیا اچھا سا تو جینب ان دونوں کو پیٹنے لگتی ہے مطلب فیلو سے پیٹنے لگتی ہے تو پھر جینب مطلب تارا مہا سے چلے جاتی ہے تو جینب اس کی مطلب ڈرشن سنگ وغیرہ کرتی ہے جہاں چھوٹ لگے ہوتی ہے تو پھر اس کو شیٹ پین آتی ہے تو جینب پھر مطلب جینب کے لئے کھانا لکھا آتی ہے تو وہ اپا جینب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے کافی لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کھانا رکھنے کے بعد جینب کو مطلب لکھا آتی ہے بیٹ پر تو پھر وہ ڈرن لوگ کر کے آتی ہے تو وہ اس سے لگتا ہے کہ جینب سو گے تو جیسے وہ لڑتا ہے تو جینب اس کی اوپر آ جاتی ہے اور کہتی کہ تمہیں کیا لگا میں سو گئی تو جینہ بولتی کہ میں نے کہا نا کچھ دن رکھو تو جینہ بولتی کہ میں اتنے دن رکھی تو ہوں آپ کچھ دنوں نے رکھنے والے اور تم اتنے دن سے ہوسٹل میں ہوں اور اب کہہ رہی ہے جینہ بولتی ہے کہ میری جان آپ کو چھوٹ لگیا نا تو جینہ بولتی کہ ہاں بھٹو کجھے پین نہیں ہو رہا ہے تم نے دوائی تو لگائی نا اور تم نے پین کلٹ بھی دیا تو رومانس اور چھوٹ سے کیا لینا دینا دو جینہ بولتی کہ اچھا اگر آپ کو چھوٹ لگی پھر سے اسی جگہوں پھر کیا کرو گیا تو جینہ بولتی اس کا ایک راستہ ہے دو جینہ بولتی کہ کیا راستہ ہے دو جینہ بولتی کہ وہ تو پہلے ہمیں گر کے دیکھنا پڑے گا پریکٹیکل کے مجھے چھوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے دو جینہ بولتی کہ پاگل ہوئی تو دو جینہ بولتی کہ ہاں میں پاگل تو ہوں اور اسے کیا کہ اس کی لپس پر کیس کرنے لگتی ہے تو جینب بولتی کہ چھوڑو مجھے مطلب دور کرتی ہے تو جینب بولتی کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتا اور اسے کیا کہ مو بنا کے دوسرے سائیڈ لے اٹھ جاتی ہے تو جینب کو لگتی ہے جینب پھر مو بنا رہی تھی کیا رہا میں نے جینب کو منا کرتا ہے وہ شاری ہرٹ ہو گئے ہو گئے تو پھر جینب جینب کو اپنے پاس کرتی ہے جینب سنے کو تیاری نہیں اٹھتی ہے جینب پھر مو بنا اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہے جینب اس کا ہاتھ رٹا دیتی ہے تو جینب اس کو اپنی طرف کھیج کے گرتی ہے تو جینب کہتے ہیں اب کیا ہوا میں ہوتا ہوں تم سے دور تمہارے پاس آرہے تو تمہیں دکت ہو رہی تھی اس لئے میں دور ہوں تو جینب اس کے گال پہ انگلیاں فیرت رہے کیا تھی کہ میتچان میں نے کب کہا ہم اسے دور ہوں میں نے بس اتنا کہا کہ آپ کو چھوٹ لگی ہے اور مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو لگ جائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے مجھے بلکل برداشت نہیں کہ آپ کو تھوڑی سے بھی چھوٹ لگی اور آپ کو لگ گئی تو تو جینب کہتے ہیں ٹھیک ہے نا میں کہاں کچھ بھو رہی ہوں میں ٹھیک ہوں نا مجھے کیوں کر رہی ہوں میں سو جاؤں گی مجھے دوسری طرف مہنگ رہی کہ میں سو جاؤں گی جینب بلتی ہے نہیں میں آپ کو ایسے تھوڑی نہ سونے دوں گی میں سو پھر آپ کو پھر پھر آپ کیتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے کوٹ مہانی کو تھی کے اب یہ پرابلم ہو رہی ہے جینب بلتی ہے کہ آپ کسی غصہ کر رہتے ہیں وہ جینب بھی کہتے ہیں نہیں مجھے ٹھیک ہی نہیں کر رہا ہوں بس میں جا رہا رہا ہوں جینب بلتی ہے کہا آجا کرتے ہیں جینب بلتے ہیںdetermوجہ نے چھوٹ لگ جائےو مجھے پھر پین ہوگا تمہیں تو پتہ ہے نا تو جینہ بولتا ہے اچھا آؤ نا تو پھر جینہ بولتا ہے کہ اچھا اب کیوں آپ کیوں خود کری ہو تو جینہ بولتا ہے بولتا ہے شاند رہو بولتے نہیں ہے رومانس کی ٹائم کچھ بھی تو جینہ ہسنے لگتا ہے اور پھر انہوں نے ایک دوسری کو کیس کر رہے ہیں تو پھر جینہ اس کی شرٹ اتارنے لگتا ہے تو جینہ بہت دو شرٹ اتار رہی تھی تاکہ جینہ تو اس کو خاص خیار رکھتی ہے اور اس روزنہوں سیرے پلکس کینے لگتی ہے اور اس گرہ کے ساتھ decrease اور اس پر گرہ آئی ہوتی ہے اور اس پر گرہ gپ گرہ آئی ہوتی ہے اور اس پر گرہ پہ گرہ کرےической اور پھر گرہ پہ پہ گرہ رہی ہے وہ دونوں مطلب ایک دوسری کو بہت زیادہ کیس وغیرہ کرتے ہیں رومانس کرتے ہیں تو کیا تھا کہ جینب چونکہ جینب اور جینب فرس ٹائم ایسا کر رہے ہوتا ہے ان دونوں نے مطلب کیس بہت مار کیا تھا تو جینب کہاں رکھنے والے ہوتی ہیں وہ پھر جینب کی سارے کا پڑھتار دیتی ہیں جینب کو کافی زیادہ شر ماری ہوتی ہیں جینب کی طرح چالے ہو جاتے ہیں اسے کہاں شر ماری ہوتی ہیں جینب کا دو نوہ ہاتھ پکڑتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتی ہیں اور پھر وہ جینب کی پوری بوڈی پر ہاتھ پیر رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جینب کو بہت زیادہ شر ماری ہوتی ہے جینب اس کا مو دوسری طرف کرتا ہے کہتی کہ ایسا مت دیکھو اور میں کچھ نہیں کرنے والے ہوں جینب بلدی کہ اچھا ٹھیک ہے میں آنکھیں بن کر کہک کرتی ہوں جہنب بلدیا ہے بہت سب میں میں نے نہیں کہا اچھا دیکھو جہنب پھر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جہنب پھر جہنب پھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ دنوں پھر کس کرنا سٹاٹ کر دیتا ہے جہنب پھر جہنب hurting sas جہنب پھر کیسس کرتی ہے اور جہنب پھر اس کو پھر 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 و incent کرتی ہے اور رہی ظاہ extrem ہوتے ہیں ایسا ہی وہ دنوں پھر سو جاتے ہیں بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور پھر جنہیں اس کو بہت کیس کرتی ہے اس کو ساری رات بس چھومتی رہتی ہے اور کیا تھا پھر وہ دنوں صبح کافی زیادہ لیٹ اٹھتا ہے تو ناشتے کے لئے کافی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جاتے ہیں نیچے تو ان کی چاچی کہتی ہے کہ آج کافی لیٹ اٹھے ہو تم لوگ میں نے اٹھایا نہیں شاید تم لوگوں کی نین پوری نہیں ہوئی ہوگی اس لئے میں نے نہیں اٹھایا جنہیں تم پھر رات کو لئے ٹائم ہوئی ہوگی تو جنہیں بلتی ہے ہاں چاچی جان یہ رات کو لیٹ ہی آئی تھی اس لئے ہم لیٹ سوئے تھے اور آتے ہی کھر چھوڑو اتنا کہہ کے چھپ ہو جاتے ہیں تو سازے ہم اسکراتے ہیں کہتی ہے آتے ہی کیا ہوا جنہیں بچہ بتانا تو جنہیں بلتی ہے کہ آتے ہی میں سو گئی تھی یہ ہی بتا رہی ہے یہ مجھ سے لڑنے والی تھی چاچی جان بٹے میں آتے ہی سو گئی تھی تو یہ مجھ سے لڑنے پائی اس لئے سے موہ بنا رہی ہے تو جنہیں بلتی ہے کہ ہاں لڑائی تو نہیں ہوئی ہماری میں تو لڑنا چاہتی تھی چاچی جان پر ٹیسٹ کھانا کچھ کہہ نہیں سکتے آتے ہی سو گئی اتنی زیادہ گہری نیند میں سوئی تھی کہ یہ میری طرف ایک بات دیکھا بھی نہیں تو جنہیں مسکرانے لگتی ہے اور پھر وہ جنہیں پاؤں پہ ہاتھ فیر رہی ہوتی ہے تو جنہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہتی کیا کری ہو ناشتہ دارے ہم لوگ بیٹھ کر چاچی جان دیکھیں گی تو کیا سوچیں گے تو جنہیں بھولتی کہ کیا سوچیں گے کیا مطلب ہے تو چاچی جان کہتی ہے کہ یہ رو میں بات نہیں کر سکتے تم دونوں یہاں پہ خسر خسر مچائے پڑے ہو چپ چپ ناشتہ کرو اور جاؤں اپنے رو میں اچھے سے بات کرو تو جنہیں بھولتے ٹھیک ہے چاچی جان میں بات نہیں کروں یہ جنہوں بات کرے تو جنہوں اس کو گھور دیا کہتی ہے اچھا میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں بات نہیں کروں گے تو جنہیں کہتی ہے سوری میں تو مزاق کر رہی تھے اب تو جلدی سے سیریا سے ہو جاتی ہو تو سوائز میں سٹوری یہی پہ قتم کرتے تو نیکس پارٹ میں سانے اور تارہ کی شادی ہونے والے ہیں تو وہ سین میں بتانے والے ہیں کیا تانیا اور مطلب تانیا نہیں سانے اور تارہ کی شادی ہونے والے ہیں تو نیکس پارٹ میں وہی ہوگا ٹھیک ہے میں ان لوگوں کی سٹوری کو کافی اچھے سے ایکسپلین کریں گے اب ہماری جنہ اور جنہ کو بھی بلکل نہیں بھولوں گی ان لوگوں سے کچھ الگی اٹریکشن ہے کیوں تو ان لوگوں کی بھی رہے گی اور جنہ مطلب سانے اور تارہ کی تو سپیشلی بہت 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 ساری ہونے والے ہیں نیکس پارٹ تو اچھا ہونے والا ہے بٹی اس پارٹ میں اچھا سی ریاکشن دے دینا بہت اچھا ریاکشن دے دینا تو ہی میں نیکس پارٹ دل لگا کے بتا پاؤں گی آپ لوگوں کو سٹوری میں پوشٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو سٹوری میں اچھا ریاکشن نہیں دوں گے تو میرا دل نہیں کریں گے میں بہت ڈیم موٹیویٹ ہو جاؤں گی میں سٹوری ڈالوں یا نہ ڈالوں تو آپ لوگ سمجھو گے تھوڑا اچھا سی ریاکشن دے دینا اچھا اچھا کومنٹ کر دینا تاکہ میں بتا سو کو اور اس سٹوری میں رومانس نا میں کوشش کروں گے ہر پارٹ میں ہوں اگر آپ لوگوں کو یہی اچھا لگتا ہے تو یہی صحیح ہے ضروری نہیں ہر سٹوری میں رومانس ہی کرتے رہے سارا دن کچھ کیوٹ مومنٹ ہوتا ہے کچھ پروبلمز ہوتی ہیں جو ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر سٹوری میں بس شروع جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے نا دھیرے دھیرے گرے کہ اب مجھ نے پتا باقی کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے میں نے کبھی کسی یہ سنے نہیں ہے تو مجھے نہیں پاتا تو آپ نے مجھے کسی سے کمپیر بھی مت کیا کرتا ہے اور یہ سٹوری پسند آئیے تو سٹوری کو مطلب لائک کر دینا شیئر کرنا اور میرے پیار اسی چینل کو اپنے پیارے پیارے ہاتھ سر سبسکرائب بھی کر دینا اور آپ بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بلکل نہیں بھولنا ہے کیونکہ اگر وہ بھول جاؤں گے تو میری نئی سٹوریز آئے گی اس کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو کیا سے ملے گی تو ضروری ہے کہ وہ ضرور سے ضرور آپ لوگ پریس کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو کی شادی سپیشل ہونے مالی ہے تو وہاں تو پھر اچھا ہوگا دیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور ووچ